بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتک ڈاکٹر ہوں یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتک سٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں میری اس ویڈیو کا عنوان ہے کاربو ویچ پسنیلیٹی ان ہومیوپیتک اس ویڈیو میں میں آپ کو کاربو ویچ کی پسنیلیٹی اس کا مائنڈ ڈیٹیل سے کوشش کروں گا ڈسکس کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کاربو ویچ کو ہمارے ہومیوپیتک ڈاکٹرز بہت کم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کو زیادہ تر فیزیکلز پہ اپلائی کرتے ہیں شروع میں ہم نے بھی سنا تھا کئی ڈاکٹرز سے کہ جی پیٹ کی اگر اس جگہ پہ گیس ہے تو یہ میڈیسین ہے اس کو زیادہ تر ہمارے ڈاکٹرز جینا گیسٹک پرابلم کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو ہومیوپیتک ڈاکٹرز ہیں وہ اس کی اوریجنل پسنالیٹی کو نہیں سمجھتے ہیں اس کے مائنڈ کو نہیں سمجھتے ہیں اگر یہ اس کے مائنڈ کو سمجھ لیں اس کی اوریجنل پسنالیٹی کو سمجھ لیں تو پھر فیزیکل ان کے لیے سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اب آپ کے پاس اگر کاربو ایچ پسنالیٹی سے تعلق رکھنے والا ایک اگر پیشنٹ آتا ہے اور اس کو پیشک کیس کی پرابلم ہو لیکن اس کی جو اگر کوئی اور بہت بڑی پرابلم ہوگی تو آپ اس کو کس طریقے سے فریٹ کریں گے تو جب تک آپ اس کے مائنڈ کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ پیشنٹ کی صحیح میڈیسن صحیح کونسٹیٹوشن ریمیٹی تک نہیں پہنچا گے تو سب سے پہلے آپ نے مائنڈ کو سمجھنا ہے اس کی پسنالیٹی کو سمجھنا ہے پھر آپ نے کاربو ایچ کی پسنالیٹی کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ پیشنٹ کو ایکس وائز اٹھ وہی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہوگی وہ الحمدللہ ٹھیک ہونا شروع چلیں اس کا مائنڈ ڈسکس کرتے ہیں یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی میں تھوڑی سے آپ کو لک بتا دوں تھوڑا سال لیزی پیشنٹ ہوتا ہے کبھی بہت ہیلڈی بھی ہوتا ہے کبھی بہت تین بھی ہوتا ہے پتلا بھی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے یہ صرف ہیلڈی پیشنٹ پر یہ دیا جائے ہیلڈی پیشنٹ میں بھی بلڈ سال پیشنٹ کی کمی ہوتی تو وہ ہیلڈی ہو جاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں تو اس میں دونوں ہماری بکس میں دونوں کا ذکر آیا ہے اچھا اس کو ایورجن ہوتا ہے ڈاکنیس ہندیرے سے یہ آپ نے کی نوٹ نوٹ کیجئے کہ یہ جو پیشنٹ ہوگا یہ ہندیرے میں نہیں رہ سکی یہ کمرے میں لائٹ جلا کے سوئے گا اس کو ہندیرہ برا لگے گا یا ہندیرے سے اس کو خوف آئے گا اور دوسرا اس کو گوسٹ سے خوف آئے گا جو جنات ہوتے ہیں اکثر بچے ہوتے ہیں وہ ڈڑتے ہیں ہندیرے میں ظاہری بات ہے جہاں ہندیرے کا نام آتا ہے تو وہاں یہ گوسٹ اور اس طرح کی ایولز کی جو ایسی وہ ہیں وہ ان سے بچوں کو یا بڑوں کو خوف آنے لگ جاتے ہیں اور یہ پیشنٹ جب خوف ہوگا تو اس کی جو میموریل سڈن جو اینا لائس ہو جائے گی اکثر آپ دیکھیں گے بڑے بزرگ ہوتے ہیں یا ایسی کوئی پیشنٹ آپ کے سامنے آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر ایسا کوئی ایونٹ آتا ہے تو ہماری جو میموریل سڈن سے لائس ہو جاتی ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے جس کو کہتے ہیں اپسنٹ مائنڈڈ آپ نے اکثر بچوں میں دیکھا ہوگا بڑوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سیکنڈ کیلئے ہیں دو سیکنڈ کیلئے سٹک ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ پوچھتے ہیں کیا ہو کچھ نہیں ہوا لیکن وہ ایک دم سے ایسے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سٹک سٹک اس کو کہتے ہیں اور اپسنٹ مائنڈڈ ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں اور یہ بہت ٹیمیڈ پیشنٹ ہوتا ہے ٹیمیڈ ہوتی ہے اس میں آنکھیں ملا کے آپ سے بات نہیں کرتا پبلک بھی نہیں جاتا لوگوں سے بات کرتے اس کو پرابلم ہوتی ہے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کوائٹ ہوتا ہے ٹاکٹیپ نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھیں نہ اس پر لوکسٹی ہوتی ہے نہ ٹاکٹیپ ہوتا ہے خاموش جواب سوال کریں گے تو جواب دے گا نہیں تو ہاں نامی جواب دے گا مدب آپ نے کوئی سوال کیا تو یہ پورا ڈیٹیل سے اس کو پیار نہیں کرے گا ہاں یہ نامی جواب دے گا اس کا جو انگر ہے اور سپریسٹ ہو چکا ہوتا ہے بچپن میں لے لیں یا جوانی میں لے لیں یا جس کو اس کی جو پرابلم ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا انگر سپریسٹ ہو جاتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن جب اس کا انگر غصہ نہیں آنے سے مراد دیئے کہ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے لیکن ہر وقت میں غصہ نہیں آتا یہ اپنا غصہ سپریسٹ کر لیتا ہے اپنے اندر لے لیتا ہے اور اس کو پبلک میں جا کے جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو اس کو بڑی خبرات ہوتی ہے ٹیمیٹیٹی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے میں نے بتایا بات نہیں کر سکتی یہ روتا ہے اکثر اکیلے میں بہت روتا ہے آنسلوں سے روتا ہے اور اس کو ایک پیکی آر سمٹم آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میں نوٹ کریں آپ کا پیشنٹ اگر کاربو ایج کا ہوگا وہ بالکل آپ کو یہ بات بتائے گا انہوں نے ہزاروں پیشنٹس نے بتائی ہیں یہ پیچھے آپ تیسیز اٹھا کے دیکھ لیں جتنی پیشنٹس میں ریسرچ ہوئی ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو یہ تیسیز میں ڈاکٹرس لکھتے ہیں کس کو ڈیزائر ہوتا ہے شوٹ ہنسل لیکن شوٹ کا مطلب اپنے آپ کو گولی مار لینا یہ نہیں ڈیزائر ہوتی کہ میں کھڑکی سے چلانگ مار لوں میں کوئی زہر کھا کے مر جاؤں یا پھنکے سے لڑک جاؤں اس کو ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں بس اپنے آپ کو ماروں اور ماروں ہی کیسے شوٹ کروں اکثر ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے جو اپنے آپ کو شوٹ کرتے ہیں گنج سے اپنے آپ کو شوٹ کرتے ہیں تو ان کی پسنیلٹی کو اگر اب جج کریں اور دیکھیں تو وہ سر کاربو بیچ سے ملتی جو ان کی پسنیلٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر ٹائم اسی چیز پہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ ان کی جو کبھی ان کو زندگی میں کوئی اگر بڑی بیماری ہوئی ہوتی ہے اور اس بڑی بیماری کے بعد وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا یہ پیشنٹ آکے کہے گا راو صاحب مجھے یہ بڑی جو بیماری ہوئی تھی نا یا یہ پرابلم ہوئی تھی اس کے بعد تو میں اٹھائیں گی اس کے بعد تو میں کبھی ٹھیک ہوا ہی اور نہ میں کبھی ٹھیک ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو اس پہ پھر وہ جب اس کا انگر اتنا سپریسٹ ہوتا ہے دیکھیں جب کسی چیز کو سپریسٹ کیا جائے 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 جو ایک دفت سے وہ پھر بم کی طرح پڑتی اسی طرح ہماری ایک نیچر اللہ نے منا کے دیا کہ ہمیں اگر ہم اپنا غصہ بایاں نکال لیتے تو وہ نکل جاتا ہے وقتی دور پہ اس کے بعد انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ اپنا انگر سپریسٹ کرتے ہیں اندر رکھتے ہیں پھر وہ انگر سے کئیوں کا کینسر ہو جاتا ہے کئیوں کا سکن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی غصے کی کسی نہ کسی صورت میں غصے نے باہر آنا ہے پوڈی اس کو باہر نکالتی تو وہ پھر کسی نہ کسی صورت میں باہر آ جاتی تو یہ پیشنٹ کیا کرتا ہے یہ انہیپی ہوتا ہے جب پین ہوتی ہے نا جسم میں کوئی انہیپی فیل کرتا ہے ایریٹیٹ ہوتا ہے چھوٹی سی بھی پین ہی برداشت نہیں کر سکتا خوش نہیں ہوتا لوگ ہوتے ہیں کئی لوگ پین میں بیٹھے رہتے ہیں انہیں اگر جتنی بڑی بھی تکلیف ہو وہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس کو ذرا سے بھی اگر ہلکی سی بھی پین ہوگی تو یہ خوش نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہماری اس میں تھیسیس میں لکھا ہوتی ہے اور یہ اس کا جو موڈ ہوتا ہے نا وائلنٹ ہوتا ہے اس کا موڈ کس وقت وائلنٹ ہوتا ہے موڈ اس کا جو ہے نا بہت زیادہ آف سمجھ لیں یا اس کو انزائٹی جو ہوتی ہے اور اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے یہ آپ موڈ کریں یہ پیکی آر ایس سمٹم ہے کہ چار بچے سے لے کے چھ بچے کے درمیان اس کی جو پرابلمز ہیں اس کی انزائٹی ہے اس کی آپ سمجھ لیں ایریٹیبیلٹی ہے یہ چار اور چھے کے درمیان اینن کے ٹائم اس ٹائم پہ یہ چھ بچے تک اس کی یہ پوزیشن رہتی ہے یہ ریسٹلس بھی رہتا ہے اور یہ انزائٹی میں بھی چلے جاتا ہے اس ٹائم پہ اور اس کا موڈ وائلنگ طریقے سے خراب ہوتا ہے دوپیل کے ٹائم پہ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ پیکی آر ایس سمٹم ہے یہ کارگو ویج میں آپ نے اگر مس کر دیا تو وہ پسنیلٹی کارگو ویج نہیں ہوگی اچھا اس کے جو آئیڈیاز ہیں بہت سلو ہوتے ہیں سلو اور کانسٹنٹ ہوتے ہیں اور ٹرن آباؤٹ ایک سبجیکٹ سے بڑی مشکل سے دوسرے سبجیکٹ پہ جاتے ہیں سنسیشن ہوتی ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کا جو ہیڈ ہے اس کو بینڈ کیا بادہ ہوا ہے کسی اس سے مطلب میں آپ کو ایز ایہ ہمیوپیٹھ ڈاکٹر اور آپ ایز ایہ ہمیوپیٹھک ڈاکٹرز ہیں آپ اس کو بڑے آرام سے سمجھ جائیں گے کہ جو لیکسز ہوتا ہے اس کے جو دماغ میں آپ دیکھیں گے خیالات سپیچ سے چل رہے ہوتے ہیں فوانسٹ مشین کی طرح چلتے ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں اور نہ رکھنے کی وجہ سے لیکسز بہت تیز تیز بور رہا ہوتا ہے وہ ایک سبجیکٹ پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے مختلف سبجیکٹ پہ لگا رہا تھا ٹھیک ہے یہ اس کے اپوزٹ ہے اپوزٹ اس لیے ہے کہ یہ بہت سلو سوچے گا اس کی بلڈ سلکولیشن بہت سلو ہو گی میں جب آپ کو آگے فیزیکلز میں سمجھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مائنڈ کو جو میں نے جو سمجھایا ہے آگے فیزیکلز اس کو کیسے میچ کر رہا ہے اور ہنڈر پرسنٹ میچ کر رہا ہے اگر فیزیکلز مائنڈ میں کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے یا اس کی پسنیلٹی بھی کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو اس کی فیزیکلز میں بھی پرابلم آنی شروع ہو جائیں گی تو یہ میں اس وقت اس کو اس کے فیزیکلز ساتھ ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے لیکن میں تھوڑا سا سیپرٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے اس کی پسنیلٹی ٹوٹل سمجھ آ جائے مائنڈ سمجھ آ جائے تو پھر جب فیزیکلز کی تر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ ڈاک صاحب یہ آپ نے جو ہمیں جس طرح مائنڈ سمجھایا اور جس طرح کہ اس کی پسنیلٹی سمجھائی فیزیکلز تو ہمارے لئے آسان ہے فیزیکلز تو مختلف آ سکتے ٹھیک ہے نا اور ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے پیشنٹس پہ اپلائی کی ہوئی فیزیکلز وہ ہی آئیں ٹھیک ہے آپ نے مائنڈ کو سمجھنا فیزیکلز کو بعد میں دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کے جب آئیڈیا سلو ہوتے ہیں یہ پھر کنفیوزڈ ہو جاتا ہے اور وہ ایک چیز پہ سوچتے سوچتے اس کی میموری لاؤس ہونا شروع ہو جاتی سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے مثال دیتا ہوں ایک بندے کو بہت شدید نیند آ رہی ہے آپ اس کو کچھ بھی کہیں گے ہاں 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 کرتے کرتے وہ سو جائے گا کیونکہ وہ اس کی میموری بھی سلو ہو رہی ہے اس کی فیزیکل بھی سلو ہو رہی ہے تو یہ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہتا اس کے جو آئیڈیاز بھی ہیں وہ بھی سلو ہوتی ہیں اور اس سے پھر سرڈن اس کی جو ہے نا میموری لاؤس ہو جاتی ہے اس کو بھول جاتا ہے سب چیزیں یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا اور کیا کرنا تھا اچھے اس کا جو نا غصہ اس کو آتا ہے وائلنٹ آتا ہے لیکن یہ سپریسٹ کر لیتا ہے اپنے اوپر لے لیتا ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیزیں توڑیں اس میں یہ نقص وامیکہ کی طرح اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ گلاس مار دیں اور چیزیں توڑ دیں اور شور شرابہ کریں اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے اپنے انگر کو سپریسٹ کر دیتا ہے اپنے اوپر ہی لے لیتا ہے اور سینسٹیف ویپنگ ہوتی ہے بہت حساس موڈ ہوتا ہے اور روتا ہے آنسو کے ساتھ روتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وش ہوتی ہے میں نے جیسے بتایا ہے جب ہی آنسو کے ساتھ روتا ہے تو اس کی وش ہوتی ہے کہ میں بس اپنے آپ کو یہاں بندوق رکھوں اور اپنے آپ کو شیٹ کروں آپ دیکھیں نا کتنی تکلیف دے چیز ہوتی ہے خدا نہ خواستہ لیکن یہ بارکو بیش کہ وہ اپنے آپ کو شوٹ کرے گا اور وہ کہاں کرے گا یہاں وہ کرے گا میں نے یہاں مارنا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کی پرابلمز یہاں سے ہوتا اچھا وہ جب اچھے موڈ میں ہوتا ہے جب ٹھیک ہوتا ہے جب صحت میں ہوتا ہے جب آپ اس سے پوچھیں گے آپ کہ بھئی جب آپ اچھے ہوتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی آپ کو کی پرابلم نہیں ہوتی تو آپ کا موڈ کب اچھا ہوتا ہے تو وہ کہے گا جب میں لافک کرتا ہوں اور میں جب ہستا ہوں لافنگ کرتا ہوں زور سے ہستا ہوں ہست تو زیادہ کہہ کے مار کے سکتا ہی نہیں بشارہ لیکن پھر بھی جب وہ لافنگ کرتا ہے تو لافک کرنے سے اس کے مسلس ہاتھوں کے آرن یہ بازووں کے ہاتھوں کے مسلس ریلیکس ہوتے ہیں اور وہ ریلیکس کیوں ہوتے ہیں کہ اس کا انگر تھوڑا سا تھوڑا سا نورمل ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور کہکہ مارتا ہے جب کہکہ مارتا تو وہ کہکے کی صورت میں اس کا غم باہر آتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر اس کے ہاتھوں میں ریلیکسشن ہوتی ہے اس کی بازو میں ریلیکسشن ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس پیل کرتا ہے اگر کاربو ویچ پسنیلیٹی آپ کے پاس آئے تو آپ یہ ایڈوائز کریں یا لطیفے سنا کریں تاکہ آپ ہسیں کہکے ماریں تو آپ کا یہ ایک تھیرپی ہے آپ تھیرپی ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جی آپ لاف تھیرپی کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا انگر جو ہوگا وہ باہر دکھ لے گا آپ کا غم باہر آئے گا آپ جو ہر ٹیم آنسو سے روتے ہیں وہ رونا کم کر دیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ ریلیکس ہوں گے ٹھیک ہے نا جی اچھا اس میں یہ بندہ بڑا پوزٹیف مائنڈ ہوتا ہے پوزٹیف مائنڈ ہوتا ہے یہ پسٹیلیٹی جو ہوتی ہے نا یہ بڑی پوزٹیف مائنڈ ہوتی ہے نیگٹیف نہیں سوچتا یہ دوسروں کے بارے میں بھی نیگٹیف نہیں سوچتا کیونکہ یہ اس لیے نیگٹیف نہیں سوچتا اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو انسان مختلف بنائے ہوئے دیکھیں جی جو بندہ ہائپر ایکٹیف ہوگا منٹلی طور پر وہ مختلف خیالات اس کے دماغ میں آئیں گے اور تیسی سے خیالات آئیں گے تو پھر اس کا دل کرے گا کہ میں انپلیٹیشن کروں ان خیالات کو زندگی میں لے کے آؤں اور جو بندہ بچارہ سلو ہوگا جو بندے کا دماغ میں خیال فسا ہوا ہے ری ری کر کے چل رہا ہے اور بچارہ اس پہ بھی سوچ نہیں سکتا اور جب اس پہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی میموری جواب دے دیتی تو مجھے بتائیں وہ کسی کے بارے میں نیگٹیف کیسے سوچے گا کسی کے بارے میں برائی کیسے سوچے گا کسی کی قیبت کیسے کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بندہ جو ہوتا ہے یہ پوزٹیف انسان ہوتا ہے اس کے جو مائنڈ ہوتا ہے نا پوزٹیف ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں تو یہ آپ میں آپ کو تھوڑا سا میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک آہ بریفلی آپ کو سمجھاؤں کہ آہ کاربو ویچ پسنیلٹی کیا ہوتی یہ کاربو ویچ پسنیلٹی ہے میرے خیال سے میں میں نے تو آج تک پاکستان میں کسی کو نہیں سنا جس نے آہ کاربو ویچ پسنیلٹی کو دسکس کیا ہو میں نے جن کو بھی سنا ہے اور انڈیا میں انڈیا میں ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو شاید ڈسکس کرتے ہوں گے پسنیلٹی کیونکہ کلاسیکل ہومیوپیت پر وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کانسٹیوشن ریمیڈی نکال کے دیتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے پھر مائنڈ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور فسنیلٹی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور بہت ہاگ ہی ہمارے پاکستان میں صرف فیزیکلز پہ چلا جاتا ہے جو جی بیڈ میں گیس ہے میدے کا مسئلہ ہے اچھا گیس ہوتی ہے ٹھیک ہے گیس کے لیے یہ تو ایک چیز یاد اکھیں میں کوشش کر رہا ہوں یہ لیکچر ایک دن میں تیار نہیں ہوتا اس میں میری پوری زندگی کی میند ہے جو میں نے ہمیوپیتھک میں کی ہے اور میں نے جتنے تیسیس آپ کو بیان کر رہا ہوں جو لیکچر دے رہا ہوں یہ ایتھنٹک ہیں اس پہ آپ کوئی ابجیکشن اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایتھنٹک بک سے لیے گئے ہیں یہ کسی کے تجربے نہیں ہیں نہ میرے تجربے ہیں یہ ان کے تجربے ہیں جنہوں نے اس میڈیسن کو پروف کیا تھا اور اپنے پیشنٹس پہ جو سمٹمز آئے تھے وہ دیئے تھے آپ اس طرح پیشنٹس کو دوائی دے کے دیکھیں میرے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو بچارے پڑھتے نہیں ہیں اوہ بھائی پڑھو تو صحیح اور اس کو اس طریقے سے آپ کوشش کرو کہ آپ مائنڈ کو سامنے رکھو اور پسنیلیٹی کو سامنے رکھو پھر اس کے بعد اس کی ڈیزیزز کے طرف جاؤ آپ الٹا چلتے ہیں اور جب آپ الٹا چلتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ جب کسی کو میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں آپ اتنا کانفیڈنٹ ہوتے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں ہے میڈیسن کام کریں کی نہیں کریں پھرفو آپ چھے سایھا میڈیسن مکس کر کے دے دیتے ہیں یہ ہومیوپیٹک فریٹمنٹ نہیں ہے ریحل ہومیوپیٹک فریٹمنٹ یہ ہے کے پاؤں یکی ہرائی آپ نے �ی llegわか جو موجود ہے مائنڈ جنسہ اس کی سمٹم بھی لے یہ ہے اور اس کے مانگے میں بھی لے اس کیا منزل سے اندر کروی م granul کی بھی لے جنرال کی بھی اور پھر جو ایک with information میڈیسان آئے گی آپ کو دیں گے تو وہ اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گی ٹھیک ہے نا جی چلیں جی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی دونوں جہان بنا کر رکھیں اور ہمارے لئے دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کریں جو ہمارے لئے بہتر نہیں ہم سے دور کر دیں اور مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دیں تاکہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں ٹھیک ہے نا جی چلیں اللہ حافظ